اسلام علیکم بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں شاز بحمد اور میں ہوں عرم زعیم سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کو سن سے ایک اور بڑا ریلیف مل گیا الیکشن ٹریبیونل نے سیف اللہ عبرو کو سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا مزید بات کریں گے سما کے رمائندے ارفان الحق سے ارفان نا اہل قرار دینے کا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا گیا ہے دیکھیں ریٹرننگ افسر نے سیف اللہ عبرو کو اہل قرار دیا تھا اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل میں ان کی خلاف اپیل آئی تھی اور جس کا اپیل کو منظور کرتے ہوئے الیکشن ٹریبیونل نے سیف اللہ عبرو کے کارسات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم دیا اور یہ قرار دیا کہ وہ ٹیکنو گریکٹ کی ایک جو تعریف ہے اس پر پورا نہیں اترتے اور الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سیف اللہ عبرو نے ایک آئینی درخواست ظاہر کی تھی جس پر دور اپنی بینچ نے ایک مختصر فیصلہ تنایا ہے ایک طویل سماعت کے بعد عدالت میں یہ درخواست دو درخواستیں تھی سیف اللہ عبرو کی دونوں منظور کی ہیں اور یہ قرار دیا ہے کہ جو اعتراضات الیکشن ٹریبیونل کے سامنے اٹھائے گئے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ انہیں انٹرٹین کیا جاتا یا پھر ان پر ریلیف ملتا عدالت نے مختصر فیصلے میں قرار دیا ہے سیف اللہ عبرو ٹیکنوکریکٹ کی سیٹ پر پورا اترتے ہیں جو الیکشن ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ سیف اللہ عبرو نے اپنے بیس سالہ تجربہ اپنی جو نیشنل یا انٹرنیشنل اچیویمنٹ سے ہیں اس کے حوالے سے اب وہ مدمن نہیں کر سکے الیکشن ٹریبیونل کو اس لئے الیکشن ٹریبیونل نے یہ جو اعتراضات تھے ان کے خلاف اس کو منظور کیا تھا اور انہیں نا اہل قرار دیا تھا ہیتام آج آئینی درخواست پر جو فیصلہ سنایا ہے دو رکھنی بینچ نے اس کے مضابق سیف اللہ عبرو اب الیکشن کے لئے اہل قرار پائے ہیں اور وہ الیکشن دوہزار اکیس قسط میں حصہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ارفانوڑک بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں آگا کیا اور سب سے بڑی خبر آپ کو دیتے چلیں پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے الو سی کی دو طرفہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے آپ کو بتائیں اہم خبر ہے بڑی پیش رفت ہے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے جبکہ الو سی کی دو طرفہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ڈی جی ایم اوز میں بات چیز اچھے محال میں ہوئی ہے ڈی جی ایم اوز کا بنیادی معاملات اور قدشات حل کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہاتھ لائن پر رابطہ ہوا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں وزر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سیر بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہاتھ لائن پر رابطہ ہوا ہے کس طرح سے دیکھتے آپ اس کو میں سمجھ دوں بہت مضبط خبر ہے اور بہت عرصے کے بعد یہ خبر ہوئی ہے اور ایک اچھی بات ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملات پاہمی افعام اور تفہیم کے ساتھ پہہ ہوں اور کیا ہی اچھا ہو کہ کشمیر کا مسئلہ بھی بات چیز کے تحت نیج نیشن کی قراردات کے مطابق حل ہوں اور اس سے کم از کم کیونکہ ہمارے سردی گاؤں بہت ہی سردوں پر واقع ہیں انڈیا کے سردی گاؤں فاصلے پہ ہیں اور گاہے با گاہے ان کی طرف سے سردی خلاف ارضیوں سے ہماری جانوں کا نقصان ہوتا ہے اور اس ڈی جی ایم او کے رابطے کے بعد امید ہے کہ کم از کم اب یہ جو سردی خلاف ارضیوں ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہوگی اور ایک بہتری کی فضاء ہوگی اس کو میں ایک مضبط بات قرار دیتا ہوں جو بہت عرصے کے بعد ہوئی ہے اور اس سے بہتری کی طوقات ہیں اور اگر چین اور انڈیا آپس میں بات کر سکتا ہے تو ہمیں بھی جو ابتدائی یہ بات چیز ہے اس میں میرے خیال میں پڑی مصبت ہے اور اس کو مصبت طریقے سے دیکھنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکل شیخ صاحب اور یقینا جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں سیبلین پاپولیشن ہمیشہ نشانہ بنتی رہی ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے تو یہ ایک اچھی پیشرف ثابت ہوگی ان کے لیے بھی جی ہیں سیبلین ہماری پاپولیشن بلکل بارٹر کے اوپر ہے انڈیا نے انڈیا کی پاپولیشن بارٹر پہ نہیں ہے اسپیشلی اس کی سردوں سے کافی دور ہے اور پاکستان کی سردوں کے بلکل قریب آبادی آ چکی ہوئی ہے بلکہ سردوں پر ہی ہے سو اس لیے جب وہ سردی خلاف بردی کرتے ہیں تو اسے ہمیں سیبلین کو جانی نقصان پہنچتا ہے اور ایک بہتر فضا میں کم از کم یہ خلطی خلاف بردی ہیں اس میں بھی سیز فائر ہوگا اور بہتر بھی فضا ہوگی ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب ساتھی رہیے گا اور اس حوالے سے ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کیا کہا ہے اپنے ناظرین کو وہ بھی سنوا دیتے ہیں جنس تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار سے زیادہ ہیں اور اس دوران دوزہ تین سے اب تک تین سو دس شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ سولہ سو زخمی ہوئے لیکن اس کا جو تناسب رہا دوزہ تین سے تیرہ تک کی جو فگرز ہیں سیز فائر ویلیشنز کی اور کیجولٹیز کی اور دوزہ چودہ کے بعد جو سیز فائر ویلیشنز اور کیجولٹیز ہم نے بہت ساتھ اپر کرنائنٹی ٹو پرسنٹ جو یہ میں نے آپ کو فگرز بتائیں ہیں اس میں سے نائنٹی ٹو پرسنٹ سیز فائر ویلیشنز دوزہ چودہ اور اکیس کے درمیان ہوئی ہیں اور اگر ہم اس میں صرف فگرز لے لیں خواتین اور بچوں کے ہی تو وہی پہلے چار سال میں تقریباً فورٹی نائن خواتین شہید ہو چکی ہیں تین سو تیرہ زخمی ہوئی اور چھتیس معصوم بچے بھی اس دوران شہید ہوئے اور جیسے میں سٹیٹسٹکس کے شیئر کرتا رہتا ہوں دوزہ انیس جو ایسا سال تھا جس میں سب سے زیادہ سیز فائر ویلیشنز ہوئی ہیں اور دوزہ اٹھارہ میں میکسیمم کیجولٹیز ہوئی تھیں سو یہ ٹوینٹی فورٹین کے بعد بہت سپائک آئی تھی سو اب جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے دونوں دی جی ایم اس کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے کہ we have to now implement the understanding of 2003 on ceasefire in the letter and spirit تو شیخ رشید صاحب یہ ہمارے سے لائن پر موجود ہیں شیخ صاحب آپ نے بھی سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا دوزہ تین کے بعد بھارت نے ساڑھے تیرہ ہزار مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی ہے اس پر شیخ رشید صاحب سے بھی بات کریں گے ابھی ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ کہہ رہے تھے کہ دوزہ تین کے سیس فائر معاہدے پر سختی سے عمل پر اتفاق ہوا ہے جبکہ دوزہ تین کے بعد بھارت نے ساڑھے تیرہ ہزار مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی ہے دوزہ چودہ کے بعد سیس فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے بانوے فیصد خلاف ورزیاں دوزہ چودہ کے بعد ہوئیں جبکہ تین سو دس شہری جامحاق ہوئے سولہ سو سے زائد زخمی بھی ہوئے بلکل لیکن آج کی سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہاتھ لائن پر رابطہ ہوا اور ایسے میں ایل او سی کی دو طرفہ صورتحال کا جازہ بھی لیا گیا اس رابطے میں دونوں ڈی جی ایم اوز میں باتچیت اچھے ماحول میں ہوئی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ڈی جی ایم اوز کا بنیادی معاملات اور خدشات حل کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے ڈی جی ایس پی آر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دو ہزار تین کے سی سفائر معاہدے پر سختی سے عمل پر اتفاق ہوا ہے دو ہزار تین کے بعد بھارت نے ساڑھے تیرہ ہزار مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی کی دو ہزار چودہ کے بعد سی سفائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں بہت اضافہ ہوا بانوے فیصد خلاف ورزیاں دو ہزار چودہ کے بعد ہوئی ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ تین سو دس چہری جابہاگ جبکہ سولہ سو سے زائد زخمی ہوئے تو اب یہ رابطہ ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر یہ رابطہ ہوا ہے ایل او سی کی دو طرفہ صورتحال کا اس رابطے میں جازہ لیا گیا ہے ڈی جی ایم اوز نے بنیادی معاملات اور خدشات حل کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے دونوں ڈی جی ایم اوز میں باتشید اچھے ماحول میں ہوئی ہے اور اس حوالے سے ڈی جی ایس پی آر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دو ہزار تین کے سیس فائر معاہدے پر سختی سے عمل پر اتفاق ہوا ہے دو ہزار تین کے بعد بھارت نے ساڑھے تیرہ ہزار مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی کی جبکہ دو ہزار چودہ کے بعد سیس فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں بہت اضافہ ہوا بانوے فیصد خلاف ورزیاں دو ہزار چودہ کے بعد ہوئی جس میں تین سو دس شہری جابہاق اور سولہ سو سے زائد زخمی ہوئے ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے بلکل یقیناً دو ہزار تین کی انڈرسٹیننگ پر عمل نہیں ہو رہا تھا بھارت کی جانب سے یہ ایک مضبط خبر سامنے آ رہی ہے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر ہے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے الوسی کی دو طرفہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ڈی جی ایم اوز میں بات چیت اچھے محول میں ہوئی ہے یہ ایک مضبط خبر ہے اچھی خبر ہے ڈی جی ایم اوز کا بنیادی معاملات اور خدشات حل کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے مزید بات کی اور یہ کہا کہ دوہزار تین کے سیز فائر معاہدے پر سختی سے عمل پر اتفاق اب ہوا ہے دوہزار تین کے بعد بھارت نے ساڑھے تیرہ ہزار مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی کی جبکہ دوہزار چودہ کے بعد سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں میں بہت اضافہ ہوا اور یہ اضافہ ہم نے بھی دیکھا کس طریقے سے ایلو سی پر خلاف ورزی کی جا رہی تھی تو اب یہ ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے مضبط خبر ہے ایلو سی کی دو طرفہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اس کے احساسا ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانوے فیصد خلاف ورزیاں دوزار چودہ کے بعد ہوئیں اس کے احساسا تین سو دس شہری جان بھاک ہوئے سولہ سو سے زائد زخمی بھی ہوئے تو ایک اچھی خبر مضبط خبر جو آج سامنے آ رہی ہے پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے ایلو سی کی دو طرفہ صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اس کے احساسا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ڈی جی ایم اوز میں باتشیت اچھے محال میں ہوئی ہے ڈی جی ایم اوز کا بنیادی معاملات اور خدشات حل کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے اس سے قبل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دوزار تین کی انڈسٹیننگ پر عمل نہیں ہو رہا تھا بھارت کی جانب سے بار بار خلاف ورزی کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے جو سیویلین پاپولیشن ہے وہ نشانہ بن رہی تھی تو سیویلین پاپولیشن کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے مضبط خبر ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ سار ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ یہ بھی کہا ہے کہ دوزار تین کے سیس فائر محالدے پر سختی سے عمل پر اتفاق ہوا ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر تذہیہ لے لیتے ہیں نادر میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر یہ جو رابطہ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا لگتا ہے بھارت کتنا سیریس لے گا کہ آگے اب صورتحال اچھی رہے بھارت تو 1947 سے لے کے اب تک پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی جوائی کسی صورت میں کرتا رہتا ہے جس کو اب ہائیبریڈ وار بھی کہا جاتا ہے اور پاکستان اس کے برعکس امن کے لیے کوشش کرتا رہا ہے ابھی بھی کر رہے تو مین ایشو اس کے اندرد کشمیر پہ بھارت کا قبضہ اور وہاں ویشیانہ اور ظالمانہ کروائی ہیں اب اگر تو بھارت کشمیر سے نکلتا ہے اپنی فوجیں نکالتا ہے پھر تو دیر پا امن اس قطعے میں آنے کا چانس ہے اگرچہ اور بھی ایشوز ہیں برعال کشمیر is a core ایشو اور اگر بھارت کشمیر پہ قبضہ کر کے رکھتا ہے تو پھر باقی ساری باتیں تو بھارت کی کوشش یہ وہ تو ٹیکٹکس ہیں سٹریٹیجیز ہیں سٹریٹیجنز ہیں یعنی کہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یا مختلف کروائی ہیں یا ڈپلومیٹک سطح پہ یا دنیا کو دکھانے کے لیے دول چھوڑے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے پھر تو یہ کروائی ہیں پاکستان is clear کشمیر اور میں نے ایس چیئرمن پاکستان نیشنل فارم موومنٹ پاکستان کی آواز عوام کی آواز اٹھائی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو کشمیر has to come back to پاکستان اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آمن قائمی ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ نادی میر صاحب آپ سما سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو ایک اور اہم خبر دیں یکم مارچ سے تمام سکول ہفتے میں پانچ دن کھلیں گے حکومت نے پیر سے سکول ریگولر کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے فاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ کیا کہ یہ فیصلہ ہر تعلیمی ادارے پر لاغو ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم معمول پر آ رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا یہ کہا کہ یکم مارچ سے تمام سکول ہفتے میں پانچ دن کھلیں گے حکومت نے پیر سے سکول ریگولر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم معمول پر آ رہے ہیں اور یہ فیصلہ ہر تعلیمی ادارے پر لاغو ہوگا کرونا وبا کے دوران لگائی گئی پابندیوں میں نرمی آنے لگی محدود کی گئی بیشتر سرگرمیاں پندرہ مارچ سے بحال ہو جائیں گی ملکل انسی اوسی نے بڑے فیصلے سنا دیے ہیں تجارتی سرگرمیوں اور پارکس کے لیے محدود اوقات کی پابندی ختم ہوگی انڈور شادیوں پی ایس ایل شائکنگ کے لیے بھی بڑی خوش خبری آگئی آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں سپیشل کورٹ سے سربرا کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دینے پر معاون خصوصی شہزاد اکبر نے پشاور ہائی کورٹ میں معافی مانگ لی ہے فواہ چودری اور فدوس آشکوان کو عدالت نہ آنے پر دوبارہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے سجاد حیدر سے سجاد معاون خصوصی شہزاد اکبر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے معافی مانگ لی ہے آج بلکل آج جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں سابق صدر پلویز مشرف کے سوزرداری کیس میں جو پیس لگایا تھا سپیشل بینچ کا اس کے توہین عدالت کیس کی سامات تھی جس پر جو ہے آج معاون خصوصی تیساب شہزاد اکبر اور سابق اٹارنی جنرل منصور جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے خیر مشروط دور پر جو ہے معافی مانگ گئے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا کوئی ایسا عوض نہیں تھا کہ ہم کسی جج کی توہین کرے یا عدالت کی توہین کرے جس پر عدالت میں ریماغ یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ کو اس کو برداش کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے عدالت کے اوپر جو ہے الزامات کی بارش کر دیں جس کے بعد جو ہے عدالت میں ان سے جو ہے دیانے حلسی جو ہے طلب کر لی ہے جبکہ آج جو فواد چودری جو ہے حلسی قوان پیش نہیں ہوئی جس پر عدالت میں انہیں دوبارہ نوٹس جاری کرتے میں طلب کر لیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سجاد حیدر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ اینے پچھتر دسکا میں زمین انتخابات کے نتائج جاری ہوں گے یا دوبارہ پولنگ ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں آہم سماعت جاری ہے نولی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا پہلی بار ایسا الیکشن کمیشن آیا ہے جو سچ بول رہا ہے الیکشن کمیشن جمہوریت کا محافظ ہے چیف الیکشن کمیشنر نے دوران سماعت رمارکز دیئے گاؤں میں ڈنڈے سوٹے تو ویسے بھی چل جاتے ہیں اہم سماعت کا احوال بھی آپ کو بتا رہے ہیں اینے پچھتر دسکا میں زمین انتخابات کے نتائج جاری ہوں گے یا دوبارہ پولنگ ہوگی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اہم سماعت اس وقت جاری ہے نون لیگ کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پہلی بار ایسا الیکشن کمیشن آیا ہے جو سچ بول رہا ہے الیکشن کمیشن جمہوریت کا محافظ ہے چیف الیکشن کمیشنر نے دوران سماعت رمارکز دیئے کہ گاؤں میں ڈنڈے سوٹے تو ویسے بھی چل جاتے ہیں جس کام الیکشن مہم کے دوران ہوائی فائرنگ کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے نام علوم شخص جدید اسلحے سے ہوائی فائرنگ کرتا رہا بات کر لیتے ہیں سماع کے نمائندے شہزاد احمد سے شہزاد احمد ایک اور ویڈیو سامنے آگئی ہے جس میں ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے کلکل یہ حلکہ ہے انہیں پچھتے دسکا کا الیکشن کشیدگی سے بکور رہا الیکشن ڈے ہو یا انتحابی موریم ہو ہوائی فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں اب یہ ایک اور ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں ناملوم شخص مسلمی نون کے بینر کے سایا کے نیچے شدید ہوائی فائرنگ کر رہا ہے فائرنگ کرنے والے کا کہہ دکھائی نہیں دیرا تاہم ناملوم شخص وقفہ وقفہ سے جدید اسلحے سے ہوائی فائرنگ کرتا رہا جس جگہ ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے تاہم جہاں ہم نے لیگی مقامی قیادت سے رافتہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ فائرنگ کا واقعہ ان کے نوٹس میں نہیں ہیا اور نہ ہی کوئی لیگی کار کو نہ اس میں ملوث پایا گیا ہے تاہم یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہے یہ الیکشن مہین کے دوران کیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو فوٹنگ منجریاں پر یہاں پر شدید قسم کی فائرنگ کی جا رہی ہے وقفہ کے ساتھ اور شہزاد شہزاد ہم فوٹیج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نون لی کے جھنڈے تلے یہ فائرنگ ہو رہی ہے بلکل یہ دوبارہ واقعہ پیش آیا اور شہزاد امیدی کی جا سکتی ہے کہ اس بار پولس کوئی ایکشن لے گی بہت شکریہ آپ نے تفسیریں آگاہ کیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان ابراسی کا کہنا ہے کہ کہا جاتا ہے بیس پولنگ سٹیشنوں میں پولنگ کروالے پولنگ تو بعد میں پہلے اس سوال کا جواب دے یہ جرم کیا کس نے ہے کیا اغوا کرنا جرم نہیں کیا عوام کی منڈیٹ کو پامال کرنا اس کو چوری کرنا جرم نہیں ہے یہ انصاف کا دوران عظام نہیں چل سکتا کہ جو آپوزیشن میں ہو وہ عدالت میں کھڑا ہو اور جو حکمران ہو وہ آئین اور قانون کو پامال کرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو آج آتا ہے کہ بیس پولنگ سٹیشنوں میں پولنگ کروالے پولنگ تو بعد میں ہوگی اس سوال کا جواب تو دے یہ جرم کیا کس نے کیا اغوا کرنا جرم نہیں ہے کیا بوٹیں اٹھا کر لے جانا جرم نہیں ہے کیا عوام کی منڈیٹ کو پامال کرنا اس کو چوری کرنا جرم نہیں ہے آج لوگ تو یہ سوال پوچھ رہے تو یہ انصاف کے دورے نظام نہیں چل سکتے کہ جو آپوزیشن میں ہو وہ عدالت میں کھڑا ہو عدالتوں کے باہر ہو اور جو حکمران ہو وہ ہر قانون کو آئین کو پامال کرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو نو منتخب ارکان جام شبیر علی اور یوسف بلوچ نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا وزرعال حسن مراد علی شاہ نے نو منتخب ارکان کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ مرتضی بلوچ کی کارکردگی سب نے دیکھی ہے آپ پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے بڑی اکثریت سے یہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے امدوار کامیاب ہوئے میں ان امیدواروں کو اور ان کے حلقے کے لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے مرتضی بلوچ کی کارکردگی یام صاحب یام عدلی محروم کی کارکردگی اسیمبلی میں تب نے دیکھی ہے آپ کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنا فرض اپنے حلقے کے لوگوں کے کام بڑی خوش پیوی سے نبائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وفا آپ کے والد نے اور آپ کے بھائی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نباتے رہے وہی وفا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نبائیں گے اور پارٹی اور پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ پارٹی رکھیں گے اب آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی کے جلاس میں حلیم عدل شیخ کی تقریر کے دوران شور شرابہ اور شدید ہنگامہ وزراء نشستوں سے کھڑے ہو گئے اہمان مچھلی بازار بن گیا اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائنے سنجے سادوانی سے سنجے بتائیے گا کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ بلکل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں جب حلیم عدل شیخ نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے ایک نظم پڑھنا شروع کی تو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شور شرابہ شور شرابہ کا تبادلہ ہوا حلیم عدل کی نظم شروعات کرتے ہی مقیش جاولہ جو پالیمانی وزیر ہیں پیپلز پارٹی کے وہ اپنی نشست پر کھرے ہوئے اور انہوں نے حلیم عدل کو روکنے کی کوشش کی جسے بات سیمور ٹالپور اور پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی وزراء اور عراقی نے سندھی اپنی نشستوں پر کھرے ہو گئے پی ٹی آئی کے ارکان بھی اپنی نشستوں پر کھرے ہو کر نعرے بازی شروع کر دی دونوں طرف سے نعرے بازی ہوئی شدید نعرے بازی ہوئی اہوان مچھنی بادار لگ رہا ایک دوسرے پر باتیں کولز پر رہے جس کے بعد سسی کر سندھی اسیمبلی نے اجلاعات کی کاروائی ملتری کر دیا اجلاعات کل طبعہ دس بجے دوبارہ ہوگا آج حلیبادل چکھ پروڈکشن آرڈر پر سندھی اسیمبلی لائے گئے تھے جب انہوں نے اپنی گرفتاری کے حوالے ایک نظم پڑھنا شروع کی تو اس بات پر یہ ہنگامہ شروع ہوا اور ہنگامہ بڑھ گیا اور اجلاعات ملتری کرنا پڑھ گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر تعلیم سین سعید گانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ڈالیں کس نے روکا ہے آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی سینیٹر کوئی وزیر اس حلقے میں نہیں جا سکتا جہاں میں اندخابات ہو رہے ہوں میں کراچی کا صدر وہ بیپلز پارٹی کا یہ الیکشنز ہو رہے تھے میری ذمہ داری بنتی تھی میں اس الیکشن کی مہم سے شروع ہونے سے لے کے آخر تک میں اس حلقے میں نہیں گیا کوئی دکھا دے کہ میری موجودگی ہمارا کوئی وزیرواں نہیں گیا وہاں ان کے تمام ایم پی اے ایم ایس کمپین کرتے رہے ہم نے شکایت بھی نہیں کی الیکشن کمیشن کی الیکشن کے دن سے پہلے ہماری کوئی شکایت بھی نہیں ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ایم پی ایم ایس کر رہے ہیں کوئی فرض بھی پڑھتا اپنے ووٹ کینڈیٹ کے لیے جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں کوئی آج نہیں کرتے رہے ہیں پھر الیکشن کا دن جب آتا ہے تو الیکشن کے دن کے لیے جو کوڈ او کنڈیکٹ ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ صرف ایم پی ایس ایم ایس نہیں کوئی بھی فرض جس کے پاس لائسنس یافتہ اصلحہ ہو وہ اس حلقے میں نہیں جا سکتا اور اصلے کی نمائش بلکل نہیں کر سکتا اور پولنگ سٹیشن کے اندر جانا تو دور کی بات ہے آپ کو بتاتے چلیں وزر تعلیم سے سعید ونی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو بتاتے ہیں شیخ خبرہ کے علاقے فاروق آباد کا گاؤں جس کی وجہ شہرت کیا ہے وہاں کے لوگوں کا مشغلہ کیا ہے اور ایف آئی ای سائبر کرائم کے ہلکاروں سے یہ لوگ خائف کیوں رہتے ہیں جانتے ہیں ریاض ایوان کی اس رپورٹ میں میں موجود ہوں فاروق آباد کے گاؤں اوڈا میں اس گاؤں کی شہرت پنجاب کے ہر ظلے میں ہے لیکن عجب بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو سکول کی علب بے تک کا پتہ نہیں اس فراڈ میں ملوث ہے وہ سو فیسر میں سے کم سے کم بھی ساٹھ ستر فیسر جو ہے نا ہن پڑے ہیں بیس تیس فیسر جو ہے نا وہ کسی نے ایک زمات پڑی ہوئی ہے کسی نے دو بیس تیس سے زیادہ نہیں ہے علب بے پے سے نواقف یہ لوگ انگریزی میں سادہ لوگوں پر کیسے وار کرتے ہیں دیکھ لیجئے پنجاب بھر میں ہونے والے موبائل بینکزن خرار کے پکڑے جانے والے اکثر ملزمان کا تعلق اسی گاؤں سے ہے یہ فروک آباد کا علاقہ ہے دیڑا اوڈا والا کورٹ سوندہ میں سین اب بے گھر جو ہے نا ایزی پیسے کا فروڈ کا کام کرتا ہے پہلے میرا بھائی پکڑا گیا تھا ابھی اس کے بعد میں پکڑا گیا ہوں یہ بسیکلی اوڈ کمیونٹی ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے اور یہ بہت بڑے لیول پر جا کے تو اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ جو فون کر دیتے ہیں کچھنا نام آپ کا نکلا ہے نام لوگ کوئی نہیں ہوتا یہ فراد کرتے ہیں بہت زیادہ کسی کے دادہ کسی کے بھائی کسی کے چارچر بھائی سب ایسے کرتے ہیں موزہ اوڈا میں پولیس کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے اس گاؤں کے بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خواتین جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ میں سپورٹیو رول میں تھے تاکہ پولیس کا عروی کرتے ہیں تو آگے آج آتی ہوں شوٹ سا بشل کا تشک اس گاؤں کے لڑکو کو کس نے اتنا کاریگر بنایا کہ وہ موبائل بینکنگ جیسے فرار کے جدید جرم کر سکیں پنجاب پولیس اور سائبر کرائم کے خاتمے کے ادارے اس شخص کی تلاج میں ہیں جو ان ان پڑوں کا استاد ہے کیمرا بین موثن اقبال کے ساتھ ریاض احمد بروک آباد موزا اوڈا اور شورکورٹ میں پاک فضائیہ کے زیر احتمام تقریب اس وقت جاری ہے صدر مملکت عارف علوی بھی شرکت کر رہے ہیں اس کے مناظر آپ کو برائے راست دکھاتے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں شورکورٹ میں یہاں پر پاک فضائیہ کے زیر احتمام یہ تقریب اس وقت جاری ہے صدر مملکت عارف علوی بھی اس تقریب میں شریک ہے اس وقت مناظر بھی آپ سما کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں شورکورٹ یہاں پر پاک فضائیہ کے زیر احتمام تقریب کا نکات کیا گیا ہے اور اس تقریب میں صدر پاکستان عارف علوی بھی شریک ہے اس وقت مراج تیارے کا فلیٹ مظاہرہ دکھا رہا ہے اور صدر مملکت عارف علوی اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں تقریب میں آپ کو بتائیں شورکورٹ سے پاک فضائیہ کی زیر احتمام تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور صدر مملکت عارف علوی بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اس کے سازہ پاک فضائیہ کے چاکو چوبن دستے کی صدر پاکستان کو سلامی بھی دی گئی اس کے سازہ ہم نے کچھ دیر قبل یہ بھی دیکھا کہ مراج تیارے کا فلیٹ نے مظاہرہ بھی کیا اور وہ مظاہرہ دیکھنے کے بعد اب صدر مملکت عارف علوی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں پاک فضائیہ کے زیر احتمام تقریب کے مناظر صدر مملکت پاکستان عارف علوی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں پاک فضائیہ کے چاکو چوبن دستے نے صدر پاکستان کو سلامی بھی پیش کی اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ مراج تیارے جو ہیں وہ فلیٹ مراج تیارے کا مظاہرہ بھی کر رہے تھا وہ مظاہرہ صدر پاکستان نے بھی دیکھا اور یہ اس وقت آپ کو براہ راز مناظر دکھا رہے ہیں شورکوٹ سے جہاں پر پاک فضائیہ کے زیر احتمام تقریب کا احتمام کیا گیا ہے صدر پاکستان عارف علوی بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک فضائیہ کے چاکو چوبن دستے نے صدر پاکستان عارف علوی کو سلامی بھی پیش کی بلکل شورکوٹ یہاں پر پاک فضائیہ کے زیر احتمام یہ تقریب اور ایسے میں پاک فضائیہ کے چاکو چوبن دستے نے صدر پاکستان کو سلامی دی اہم خبر آ رہی ہے انہیں پیچھتر ڈسکا میں دوبارہ انتخابات ہوں گے یا نتیجہ جاری ہوگا فیصلہ اس حوالے سے محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ تین بجے سنایا جائے گا انہیں پیچھتر ڈسکا یہاں پر دوبارہ انتخابات ہوں گے یا نتیجہ جاری ہوگا اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں اہم سماعت جاری تھی اور اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ تین بجے سنایا جائے گا بلکل چیف الیکشن کمیشنر نے ایسا کہا ہے کہ محفوظ شدہ فیصلہ تین بجے سنایا جائے گا اہم معاملہ انہیں پیچھتر کا ڈسکا کا جہاں پر دوبارہ انتخابات ہوں گے یا نتیجہ جاری ہوگا ایک اہم فیصلہ ہے یہ جسے محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس فیصلے کو اب تین بجے سنایا جائے گا اسی کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب یہ فیصلہ تین بجے سنایا جائے گا ایک بار پھر سے آپ کو برائے راست لیے چلتے ہیں شورکورت جہاں پر پاک فضائیہ کے زیر احتمام تقریب اس وقت جاری ہے اور ایسے میں صدر پاکستان عارف علوی بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور پاک فضائیہ کے چاکو چوبندستے نے انہیں سلامی بھی پیش کی ہے بلکل مراج تیاری کے فلیت نے مظاہرہ بھی دکھایا جو صدر پاکستان نے دیکھا اور آپ کو بتانے چلیں کہ پاک فضائیہ کے زیر احتمام تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور صدر پاکستان عارف علوی بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں پروہ شہروں کو ملانے والا آئی جے پی روڑ شہریوں کے لیے سہولت کے بجائے عذیت بن گئی ہے اس سڑک کی حالت اظہار کی کہانی جانتے ہیں اسلام آباد کے باسی کے زبانے میرا نام اتیق افریدی ہے اور میرا کالو کے سامباد کے علاقے آئی ٹین سے ہے جوڑوان شہروں کو ملانے والی مصروف ترین شہرہ آئی جی پی روڑ چیڑیے کی لاپروہی کے باعث کھنڈر میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے گنگی کے ڈیر اور سیوریچ کا پانی بھی جمع رہنے لگا ہر اس ٹریفیک کی وجہ سے گھنٹوں گاڑیاں بلوک رہتی ہیں جوڑوان شہر کے باسیوں کے لیے یہ سڑک سہولت کی وجہے عذیت بن چکی ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس مصروف ترین سڑکی تعمیر و مرمت کیلئے ہنگامی اقدمات کیے جائیں تاکہ عوام کو درپیش مسائل کا ازالہ ہو سکے نیکی کا رکشہ دکھائیں گے کچھ ہی دیر میں ایف ای ٹی ایف گریلیس کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو بڑا دھچکہ لگا کڑی شرائط کے باعث بارہ سال کے دوران ارتس ارب ڈالر کا ممکنہ نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کا نام گریلیس سے نکلے گا یا نہیں فیٹ ایف کی جانب سے فیصلہ آج متوقع ہے ایسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے شکیل بتائیے اس بارے میں دیکھیں ایف ای ٹی ایف کا جو ایکشوال جلاس ہے اس کا آج آخری سیشن ہے اس کے بعد ڈکٹر مارکس جو ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں پیٹ اف کے وہ پریس کانفرس میں فیصلوں کا اعلان کریں گے پاکستان کا نام گریلیس سے نکالنے یا برکار رکھنے سے متعلق فیصلہ متوقع ہے گریلیس سے نام نکالنے کے لیے مائرین کا آن سائٹ ویزٹ بھی درکار ہوتا ہے اور یہ پراسس ہے جس کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن حتمی فیصلہ آج کی پریس کانفرس میں ہوگا ایک ریپورٹ بھی سامنے آئی ہے نیجی دوہزار آٹھ سے اب تک پاکستان کو دو سے تین بار گریلیس میں شامل کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان نے محشد کو ڈیریکلی یا انڈیریکلی 38 اربیلر کا نقصان ہوا یہ نقصان فرمائکاری برامداد کاروبار اور اخراجات جو ہیں جو صرف کاری اور نیجی شعبے میں ہوئے ان کی مد میں ہوا ہے اور پاکستان کو دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ کے دوران تیرہ شریعت چار اربیلر اور دوہزار انیس میں دس شریعت تین اربیلر کا نقصان ہوا تو گریلیس پاکستانی محشد کو نقصان پہنچا رہی ہے لیکن یہ ایک پراسس ہے جس کا فیصلہ آج ہوگا کہ پاکستان کو گریلیس سے نکالنا ہے یا کچھ مزید ماہ کے لیے نام برقرار رہے گا کیونکہ آن سائگ وزٹ کی بنیاد پر گریلیس سے نام نکالا جاتا ہے وزیر اطلاع شبلی فراز اور عثمان جاز فک پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو برایا راست دکھاتے ہیں جس جگہ پہ وہ ہوا ہے آپ نے خود جو ایڈنٹیفائی کیے ہیں اس پہ ہوگا الیکشن مزاک ہے یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر سے کیا جاتا ہے یہ مفت نہیں ہوتا ہے تو جس پہ اطراز نہیں ہے اس پہ کیوں الیکشن کیا جائے آپ خود بتائیں نا دیکھیں جو ہارتی ہے تو وہ تو ہمیشہ یہ رہے گا اطراز کہ جی ہارنے والا دیکھیں نا یہ تو کوئی سپورٹسوین عمران خان کی طرح نہیں ہے کہ جو ایک آؤٹ ہوئے بندے کو بھی واپس بلا لیتا ہے کہ جی آپ آؤٹ نہیں تھے آپ واپس کھیلیں ان کا اطراز کیا ہے ان کا اطراز یہ ہے جی کہ پرزائیڈنگ آفیسر دیر سے آئے ہیں قانون میں کہاں لکھا ہے کہ پرزائیڈنگ آفیسر اگر دیر سے آیا تو داندلی ہو گئی ہے اور اسی بیس میں نہیں پڑے بیس میں نہیں پڑے دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں میری بیری دیکھیں میری بات سنیں ہیلو 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 دیکھیں ایک ترتیب رکھے جی ہم ادھر عوام کے ساتھ محاطب ہیں تو ہمیں کچھ ایک اترام کرنا چاہیے اس کا دیکھیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اگر اس کا فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے تو پھر ہم ادھر جیدر آئے ہوئے ہیں یہ جو عدالت ہے یہ جو کوٹ ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے پھر اس کے لیے وقت یوں ضائع کریں ان کو فیصلہ کرنے دیں یہ ساری چیز ان کے سامنے ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور ہمیں منوان قبول ہوگا دیکھیں ہم وہ والی پارٹی نہیں ہیں جو کہ اداروں کو وزیر اطلاعات شبلی فراز اور اسمان ڈھار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنس کے ساتھ آپ دیکھتر ہے یہ سامنے